اسلام علیکم میرا نام سبیہ بلوج ہے آج ہم جو ہے نا بلوستان کے سٹورنٹ پنجاب کے سٹورنٹس کے ساتھ جو تشدد والا روائیہ جمعیت کے سٹورنٹس سے رپنیا ہے اس کے خلاف ہم اعتجاج کر رہے ہیں یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ پنجاب کی سٹورنٹس ساتھ پنجاب میں بلوج سٹورنٹس ساتھ تشدد ہوتا ہے تو ہم سٹورنٹس کو ہی آگے آنا پڑتا ہے ہمیں ہی گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے حالانکہ یہ کام بلوستان گورنمنٹ کا ہے یہ کام پنجاب گورنمنٹ کا ہے یہ کام جو نا پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ کا ہے لیکن وہ خاموش ہے وہ کیوں چاہتے ہیں کہ بلوج سٹورنٹ کے ساتھ ایسا ہی روائیہ اپنا ہے جائے کیا وہ چاہتے ہیں کہ بلوج سٹورنٹ ایک ایک کر کے اپنے تعلیم ادارے چھوڑ کے واپس آ جائے کیا وہ چاہتے ہیں کہ مار دھڑے میں کسی کا سر پھوٹے کسی کی آنگ پھوٹے پھر آپ جو انہیں کسی کو آرگن ٹرائسپ دکھانے کے لیے بلوست دلوات کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے ان پر تشدد کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے لیمٹس میرے کون سے لیمٹس کیا لیمٹس کرنا یہی ہے ہم تعلیم حاصل کرنے پنجاب جا رہے ہیں دنیا جو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمارے سٹورنٹس سو سی بھی کم سر جب پنجاب پہنچ جاتے کیوں کیوں پنجاب جاتے کیوں کہ آپ کے بلوستان میں انسٹیٹیوٹس نہیں ہے آپ بلوستان میں انسٹیٹیوٹس گن کے دکھائے کہ کتنے انس سٹورنٹس ہے یہاں پہ اور کس طرح فنکشنل فنکشنل آئیز ہے اور جب آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا جائے گا تو آپ کو کیا تاثر جائے گا آپ کو یہی تاثر جائے گا کہ میرے لیے تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں پرائیمری لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک بلوستان میں جو ایڈیوکیشن کا ریٹ ہے وہ آپ خود معلوم کرے کس لیول تک پہنچ چکا ہے لیکن اب بھی آپ کے لیے آپ اس لیول پہ آپ کے قوم کا ایک ایک بچہ میٹر کرتا ہے لیکن اگر اس تشدد کی وجہ سے آپ کے قوم کا ایک بھی نوجوان تعلیم حاصل نہیں کر پاتا وہ اپنے تعلیم چھوڑ کر یہاں آ جاتا ہے یا اسی مارگو ٹائم میں کسی پر جو ہے نا جب ایف آئی آر بنتی ہے تب بھی بلوچ قوم بھی بنتی ہے کسی پر ایف آئی آر بن رہی ہے کسی کا کیریئر ضائع ہو رہا ہے کیا آپ کو قومی نقصان نہیں مل رہا کیا آپ کو بینگ بلوچ ٹارگٹ کیا نہیں جا رہا یہ سارے ہمارے لیے جب سوال اڑتے ہیں تب ہم رو� بلند کرنی پڑتی ہے کاش ایسا سسٹم ہوتا کی جو اینا ہمیں چیخنے سے پہلے ہم روڈوں سے آنے سے پہلے اتجاج کی جو اینا ایکشن لیا جاتا لیکن ایسا کوئی سسٹم نہیں جب تک ہم چیخیں گے نہیں جب تک ہم روڈوں پر نہیں نکلیں گے تب تک ہماری آواز نہیں سنی جائے گی یہ رویہ یہ چیز ہمارے گورنمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ کو ویفا کو ختم کرنی ہوگی بلوچ سٹوڈنٹس جب تعلیم کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کے لی مازے پروائیڈ کریں آپ پلستان کی ایسا کو اتنا فنکشنل بنائے کہ بلو سٹوڈز یہاں پہ اچھی طرح تعلیم حاصل کرسکے اس کے ساتھ پنجاب سندھ سارت کہیں پہ بھی اچھی طرح تعلیم حاصل کرسکے مگر اس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کے خلاف ایک کھولی سادش رچی جا رہی ہے آپ کو جان بوچ کے تعلیم سے روکا جا رہا ہے اس چیز کے ہم خلاف تھے ہم خلاف ہوں گے بلے ہی ہمیں دشت کرد کہا جائے بلے ہی ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے